اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اور مہدی علیہ السلام الگ الگ ہیں تو وہ کم علم رکھتا ہے کمخل والا ہے اور ادھوری نالج ہے اس کو قرآن حدیث کی مکمل نہیں ہے اور وہ خود گمرا ہے اور خود بے اخف ہے اور دوسروں کو بے اخف بنا رہا ہے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ عیسیٰ ابن مریم الگ ہے مہدی الگ ہے تو اسے مکمل نالج نہیں اور ساری مکمل نالج اصلی مسیح مہدیل سلام کو اللہ تعالیٰ دے گا یہ لکھا ہوا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ دا بطول عرض پی کاک مور ظاہر نہیں ہوا صفحہ مربع کی جیسے جگہ پر تو وہ خران حدیث کے خلاف بات کر رہا ہے یاد رکھی اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جسم کے ساتھ آسمان پر چلے گئے کروس پر دوسرے شخص کو ڈال دیا گیا تھا ان کی جگہ ان کو نہیں ڈالا گیا تو وہ جھوڑ بول رہا ہے وہ بے اخف ہے اور دوسروں کو بے اخف بنا رہا ہے اور یہ سارے لوگ خران حدیث کی بنا پر ہی بات کرتے ہیں کیونکہ خران حدیث کو ان لوگوں نے اپنی اپنی طور پر سمجھا رہا ہے حقیقت میں خران حدیث سے ثابت یہ ہوا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم سے وہ بے ہوش ہو گئے تھے کروس کے اوپر ان کو ڈالا جائے گا کیونکہ یسا نبی کی کتاب میں لکھا ہوتا کہ انہی کو کروس پر ڈالا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی پھر اللہ ان کو بچا لے گا اور ان کو ایسا لگے گا کہ وہ مر گئے لیکن وہ مریں گے نہیں بے ہوش ہوں گے پھر تیسے دن باہر آ جائیں گے پھر عیسیٰ ابن مریم خود کہہ رہے تھے انجیل میں کہ دیکھو میں بیرو شلم جا رہا ہوں مجھے قبر میں دال دیا جائے گا لیکن میں تیسے دن باہر آ جاؤں گا پھر ایسا ہوا پھر وہ ایک دویگہ ٹرائول کر کے چلے گئے پہاڑ پر کلاوڈ ڈھک لیا مطلب کلاوڈ کور کر لیا جیسا کہ پہاڑوں پر اکثر کلاوڈ ہوتا ہے تو پھر وہ چلے گئے دوسری جگہ اور ایک سو بیس سال زندہ رہے اور انتخال ہوا خوران حدیث سے ثابت ہے کیونکہ وہ آئے تھے طورت کی تذدیخ کے لیے طورت دول ٹیسٹمنٹ جو کتاب ہے موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی اور بات کے انبیاء علیہ السلام پر تو وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کی عمر ایک سو بیس سال تھی تو عیسیٰ ابن مریم کی بھی ایک سو بیس سال ہونا لازم تھا ایک راز بنا کر رکھنا چاہتا تھا تو اسی راز کی بنا پر موسیٰ دجال خروج کرے گا اور تیس چھوڑے دجال خروج کریں گے اس کا ذکر ہندوزم میں نکلتا ہے کہ ییسو کو بیس بنا کر یعنی وشنو کو بیس بنا کر جو ٹرٹل ہو جائے گا یعنی خبر میں رہ جائے گا اس کو بیس بنا کر دجال لوگ بھی گھوٹیں گے دودھ کا سمندر اور اچھے لوگ بھی گھوٹیں گے پھر شیوہ بھی گھوٹیں گے ساری دنیا کی دولتیں باہر آ جائے گی یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ خرب خیامت زمین سارے خزانوں کو نکال دے گی تو اس کی تصدیق خوران حدیث سے ہوتی ہے طورت انجل زبور سے ہوتی ہے کہ عیسی ابن مریم کو اللہ تعالیٰ ممہ بنا کر رکھ دے گا اور خوران میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خرب خیامت کا علم ہے عیسی ابن مریم کہا نا سورہ زخراف آیت نمبر سکشیون میں اگر آپ کو یہ کوئی کہتا ہے کہ عیسی ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام ہے تو وہ غلط کر رہا ہے کیونکہ اس نے وہ حدیثیں پڑھی ہے کہ عیسی ابن مریم الگ ہے مہدی الگ ہے لیکن بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی ہوئی بشارہ سے آپ کو بتا دیا گیا کہ دونوں ایکی شخصیت ہیں لہذا ہی اس کو ماننا ضروری ہے تو عیسی ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام ان کے پیدا ہوں پھر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مرزا خلام احمد خادیانی مسیح دجال نہیں ہے اور اس کے خلیفہ مسیح دجال نہیں تو وہ اسے مکمل علم نہیں ہے اور وہ خود گمراہ ہے اور وہ خود کم علم رکھتا ہے بے وقوف ہے اور اسے مکمل علم نہیں ہے اس لئے وہ خود گمراہ ہوگر دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے تو اس سالہ علم ایک اصلی عیسی مسیح مہدی علیہ السلام کو اللہ دیں گے جو کہ identification proofs کے ساتھ ہوں گے چودہ سو اور وہ ظاہر کریں گے دنیا میں پھر دعوت الارض سے اللہ تعالیٰ گوائی دلوائیں گے ٹھیک ہے پھر جب لوگ انکار کریں گے تب پھر اس کے بعد ان کے گھر کا خصد کیا جائے گا اور وہ پر حملے کیے جائیں گے کیوں کیے جائیں گے مولو کیونکہ وہ دعویٰ کریں گے مسیح مہدی علیہ السلام یہ بھی سارے حدیثیں موجود ہیں جس کو آپ صرف ایک دو حدیثیں پڑھ لیے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس سے مسیح مہدی علیہ السلام دعویٰ نہیں کرے گی آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ وہ پناہ لینے کی وجہ کیا ہے پناہ لینے کی وجہ ہی ان کا دعویٰ ہے بہت سارے نشانہ ہیں اس سارے حدیثوں کو ملا کے دیکھنا ہوگا بحار الانوار کی حدیثیں پکی صحیح ثابت ہوئی ہیں ماشاء اللہ سے لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ شیعہ حضرات کرے گا لیکن ان کے پاس جو خزانہ اہل بیت سے ملا ہے بحار الانوار جس کے اوپر کئی شیعہوں کے علماءوں نے کام کیا دنیا کے لوگوں نے کام کیا وہ الحمدللہ مور دن سیونٹی پرسن سچی ثابت ہو چکی ہیں اور بہت سی باتیں ہیں اس کے اندر جیسے کانہ دجال کے گدھے کا ذکر ہے جو آج ایروپلین ہے ایروپلین سارے ایروپلین کانہ دجال کے گدھے نہیں ہیں ویسے کانہ دجال کا گدھا مطلب کانہ دجال جب اسے استعمال کرے گا اسی لیے ویسے لوگ تو حج پہ بھی جاتے ہیں جہاز میری بات سمجھ بھی آ رہی ہے آپ کو تو ایک سین کے اندر استعمال کیا ہے مرزا خلام احمد خادی اینی کا چوتہ خلیفہ مرزا طہر ایروپلین پر آئے گا تو کانہ دجال کا گدھے کا ذکر وہاں پر آیا ہے میری بات سمجھ بھی آ گیا آپ تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ایسا ابن مریم مہدی علیہ السلام نہیں ہے دوبارہ جنم نہیں ہے اسلام میں تو وہ غلط کہہ رہا ہے قرآن حدیث کا انکار کر رہا ہے کیونکہ ایسا ابن مریم کا دوبارہ جنم ہوگا مہدی علیہ السلام کی شکل میں اور وہ نسل سے ہوں گے دعوت علیہ السلام کی مردوں میں سے اور ان کی والدہ ہوگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیس سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بچے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے دونوں کے بچوں کی ملن سے ان کی والد آئیں گی اور والد ہوں گے یعنی نانا ہوں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دادا ہوں گے دعوت علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حدیث سے قرآن سے ثابت ہے اور طور تینجی ضبور سے بھی ثابت ہے لہٰذا چوتھے مہینے میں روح کھنکی جاتی ہے تو عیسیٰ ابن مریم نبی نہیں ہوں گے دوبارہ جنم کے وقت کیونکہ دسم بدل جائے گا میموری بدل جائے گی صرف روح کو دوبارہ نازل کیا جائے گا ایک نئے جسم میں جب بچہ چار مہینے کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب روح نازل ہوتی ہے تو وہ عیسیٰ ابن مریم کی روح مہدی علیہ السلام کی فوٹس میں دائے اور جب مہدی علیہ السلام ہی اور مہدی علیہ السلام ہی عیسیٰ ابن مریم بن کر دوبارہ جنم لیں گے یہ لکھا ہوا ہے اور یہ بات ہندویزم میں بھی ہے کہ میں پھر سے آؤں گا جنم لوں گا تاکہ عیسیٰ ابن مریم نبی ہیں آنے والے یعنی تو وہ غلط کر آئے کیونکہ نبوت ختم کر دی گئی آخری نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور امت میں آخری نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور امت میں دوبارہ جنم لینے کا مطلب عیسیٰ ابن مریم کا ایک عام امتی بن کے آنا ہے تو وہ صرف اللہ کے بھیجے گئے ہوئے ہوں گے یعنی رسول ہوں گے مگر نبی نہیں ہوں گے نوٹ کر لیجے تم علماء دین جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کو کوئی دعویٰ کرتا ہے تو نبی کا دعویٰ کر رہا وہ خلط ہے کیونکہ نبی ہے ہی نہیں عیسیٰ ابن مریم دوبارہ جنم کی وقت محید علیہ السلام کی شکل میں خوران کہتا ہے کہ ایک حصول آنے کا ذکر امت میں اور اس کی تذزیخ ہونا ہے اور وہ نبی آنے کا ذکر کہیں نہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک سیلنگ حدیث ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ جب جنم لیں گے محید علیہ السلام من کر کے تو وہ رسول ہوں گے وہ کلیر بحرول انوار میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ جنم کے اوخ جو محید علیہ السلام ہوں گے وہ حقیقت میں نئے فیرون کے پاس جائیں گے یعنی مسیح دجال کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اللہ کا نشان بتائیں گے یعنی دعوت الارس کا نشان بتائیں گے کہیں گے کہ اللہ نے مجھے رسولوں میں سے کیا جیسا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا تو وہاں پہ کلیر لکھا ہوا ہے لیکن بند باتوں میں ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو مہدی علیہ السلام ہے وہی رسول ہے نبی نہیں ہے کسی بھی خیصہ کے اللہ اکبر تمیم داری کا جو خصہ تھا وہ حدیث بیان کر رہے تھے اپنے بھائی سے سن کر جو کہ حدیث سمبولک ہوتی ہے یعنی ایک کہانی کی شکل میں یعنی پکٹوریل لینگویج میں ہونے والی خرب خیامت کی بات کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مسیح دجال امت میں پیدا ہوگا محمد مصدقی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہ نبی نبوت کا دعویٰ کرے گا اور وہ چھوٹا مسیح ہوگا اور وہ اس کی شباہت بلکل مومین کی طرح ہوگی لوگ اس کے فتن میں پھر جائیں گے اور وہ ہے مرزا غلام امت اور اس کے خلیفہ مسیح دجال پری فیرون جیسی دینیسٹی کیونکہ تذیخ ہونا تھا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی محمد مصدقی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کی خران پاک جو نازل ہوا ہے اللہ کی کتاب کی تو پورا دور یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ مسیح دجال نیا فیرون ہے لیکن بہت بڑے پیمانے پر کیونکہ اول ٹیسٹیمنٹ میں آتا ہے بائبل میں کہ دوسری جو ٹیمپل ہوگی وہ زیادہ سپلینڈیڈ ہوگی یعنی زیادہ انہینز ہوگی یعنی دوسری ٹیمپل سے مراد جیسوس کرائیسٹ ہے وہاں پر سیکنڈ کمی یعنی جب دوبارہ مسیح آئے گا تب زیادہ دنیا میں باتیں بڑھ جائے گی جیسا کہ یولوس علیہ السلام جس فرم کی طرف بھیجے گئے تھے وہاں پر پاپولیشن ایک سو بیس تھا ایک سو بیس ایک لاکھ بیس ہزار کے اوپر تھا اور انڈیا میں ایک سو بیس کروڑ کے اوپر فگر وہی آ رہا ہے تو سارے باتیں سپلینڈڈ فارم میں ہو چکی ہیں الحمدللہ میرا چیلنج ہے سارے ورلڈ کے علمائین دین کو اسلامی کورٹ چیلنج امن کے ساتھ ثبوتوں کے ساتھ ٹھیک ہے اگر پھر بھی نہیں مانتے ظالم لوگ تو ٹھیک ہے بھائی ان کے لئے میں پاگل ہوں سارٹیفیکٹ یہ رہا میرا پاگل پنگا ٹھیک ہے پاگل کے پر شریعت لاغو نہیں چھوڑ دو اس کا حل پہ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں خوران حدیث کے خلاف بات کر رہا ہوں تو رد کر دیجئے بول دیجئے کہ گمراہ شخص پاگل ہے خرار دے دیجئے مجھے ٹھیک ہے اگر خوران حدیث سے ثابت ہو جاتی یہ ساری باتیں اور طورت دین جو ضبور سے تو میں دنیا کا سب سے بڑا انتلیجن شخص ثابت ہو جاتا ہوں اور آپ بے وخوف پاگل ثابت ہوتے ہیں ہی چیلنج تو آجاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ تعالی حق کی وار ناخ پیسے لگاتا ہے کہ حق پھر سر جو ناخ سر نہیں اٹھا پاتا میں تو حق کے ساتھ ہوں کیونکہ میرے ساتھ قرآن آتی سے اور اللہ ہے اور حق اللہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی چیلنج خبول تو آؤ علماء دین یہ ماں سمجھو کہ اس پر حملے کر کے جاہل لوگوں کے حملے دیکھ کر لوگوں کے بتتمیزیاں دیکھ کر غیر اسلامی حرکت نے دیکھ کر میں ہار گیا نہیں نہیں میں تو جھید گیا بھائی ہار تو تم لوگ گئے ہو اپنی اصلیت بتا کر میں اللہ کا ایک بندہ محمد احمد عبداللہ اچھا رول کر رہا ہوں نا اسلامی مسلمان کا علماء دین بتاؤ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کدھر ہے آپ لوگوں کا کام ہے دھونکے بتاؤ ہمارے بھائیوں کو مومین مسلمان بھائیوں کو بتاؤ آپ کا بھی تو فرض ہے میں نے اپنا کام کیا اب آپ لوگ بھی اپنا کام کیجئے